سبر پولیس ہے جہاں لگتار بڑھ رہے سڑک حادثوں پر انکش لگانے کے لیے جلہ پرشاسن لگتار راج کی راشتری ہے اور گرامین سڑکوں پر ریفلیکٹر لگا رہا ہے تاکہ رات میں سفر کرنے والے یاتریوں کو روٹ کا پتا چل سکے جلے میں بوا کھال رامنگر نیشنل ہائیوے 121 پر لگائے جا رہا ہے یہ ریفلیکٹر سوالوں کے گھیرے میں آنے لگے ہیں گرامین اس کی گنووتہ پر سوال اٹھانے لگے ہیں ایک سبتہ پہلے لگائے گا یہ ریفلیکٹر لگتا اور اکھڑ رہے ہیں جس سے ویباک کے ساتھ ہی ٹھیکتدار کی کارپرانالی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں وہیں اس پورے معاملے پر جب میڈیا کرمیوں سے سمبندید ویباک کے جے ای سے بات کی جس پر سمبندید ویباک کے جے ای نے پترکاروں کے ساتھ بھی عبدر ویوار کیا معاملے کا سنگین لیتے ہوئے جلیہ ادھکاری پوڑی ڈاکٹر آشیش چوہان نے سمبندید ویباک کو سمبندید جے ای کے خلاف کاروائی کرنے اور ریفلیکٹر کی گنووتہ کی جانچ کے آدھش جاری کر دیئے ہیں جلیہ ادھکاری نے بتایا شکایت کے آدھار پر اب سمبندید ویباک کو اس کی گنووتہ کے جانچ کے آدھش دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پترکار کے ساتھ بھی عبدر ویوار کیا گیا اس طرح کا ویوار کرنے والے جے ای کے خلاف بھی آوشک کاروائی کی جا رہی ہے پوڑی سے مکش بچیتی کی ریپورٹ جو ویڈیو بھی اپنے میں دکھایا اور اس میں ڈیلینیٹرز بلکل لوس طریقے سے لگائے گئے ہیں آشیت اگرس سلسطی میں دکھ رہے ہیں اس پورے پلکرنٹ کی جانس کرائے جائے گی اور سمبند میں یعنید بھاگی اس طرح پر کوئی لاپروائی بڑھتی گئی یا کونٹریکٹر کے لیول پر جو بھی رکھ لاپروائی بڑھتی گئی اس میں جو بھی ستھ کروئے کی جانے وہ کی جائے اس کو بھی کارویزنس میں لیا جائے گا کی کس ریزنس ان کے دارہ مس بہیو کیا گیا ہے اور یعنید ان سے کالیٹی کو لے کر کوئی پوششن کیا گیا تو اس میں مس بہیو کیا جائے جانے کی جو بات رہی ہے سمید پوڑی اٹیشن لیا جائے گا رامنگر پاڑی جو راشت راج مارگ ہے اس کے دینیٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اکھرتے جا رہے ہیں جس کاریزنس انسان نے جو ہے اس میں کاری کیا اس نے بلکل گڑھوں تکا دیا نہیں رکھا ہے اور یہ جو ہے دلگرٹنا کا سبق بنتا جا رہا ہے آئے دن جو ہے یہ اکھرتے جا رہے ہیں اور جو ادھیکاری ہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کاریف کی دیگریک بلکل نہیں کی ہے اور آج جو دلگرٹنا کا سبق بندہ ہے اس کے جانچ ہونی چاہئے اس کے دیگرٹنا کا سبق بندہ ہے